آپ کو بتاتے ہیں جی آج ہمارے مین گیسٹ کو ہونے ہیں آج ہمارے مین گیسٹ جو ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ میرے استاد بھی ہے یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں دو تین استاد ٹھہرے ہیں میرے کریئر میں ان میں سے ایک وہ ہے ان کا ایک بڑا دلچسپ تعرف یہ ہے کہ رائزنگ پاکستان جب 2004 میں شروع کیا گیا تو یہ اس کے پہلے پروڈیوسر ہے بہت سے میرے یہ اور وہیں سے ہماری دوستی بھی ہو گئی آج لیکن آری شترنج کے چیمپئن ہیں اور مطلب بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں فلسفہ ہو یا شائری ہو شیر و عدب ہو اس کے پر ان کے بڑی تحقیق ہے اور اس وقت تو یہ میڈیا اور آرٹس اور فلم میکنگ پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں لیکن آج ان کو یہاں بلوانے کا ان میں سے کوئی بھی تعرف نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے ایڈیشنل تعرف پر حوالہ آج بہترم شاہد مسود صاحب کو ہم رائزنگ پاکستان میں بلا رہے ہیں ایک شائر کی حیثیت سے اس لیے کہ کچھ عرصے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی شائری پھینکنی میں تو کہہ تھا پھینکنی شروع کی ہے کہ وہ نہ غزل کی کیٹیگری میں آتی ہے یا نہ ہی نظم کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ قطع بھی نہیں ہے وہ ایک ایک شیر کی کہانی ہے اور وہ بہت پاپلر ہو رہی ہے بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ساتذہ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کی پذیرائی کر رہے ہیں اور خاص طور پر شاہد صاحب جو ان کی ریسرچ ہے وہ عشق کے حوالے سے ہے عشق کا کانسپٹ آج میں شاہد صاحب سے سمجھنا چاہوں گا اور عموماً ہم محبت اور عشق کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے ہیں آج اس حوالے سے بڑی ایک انٹریسٹنگ قسم کی ان کی اپنی ریسرچ پیس کانورسیشن ہے جو میرے لئے تو آج بہت بڑا لمحہ ہوگا ظاہرہ آپ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کے ایک نشست کو شیئر کریں تو یہ بڑے مرتبی کی بات ہوتی ہے ایک شاگرد کے لیے لیکن ام ریلی ریلی لکنگ فارورڈ اور آپ یقین کیجئے آپ کو بھی بہت لطف آئے گا یہ ہے آج کا رائزنگ پاکستان مجھے آج بھی یاد ہے دوہزار چار میں جب رائزنگ پاکستان کا آغاز ہوا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے جو پروڈیوسر ہیں محترم شاہد مسعود صاحب ان کے ساتھ جو میری روز کی ملاقات ہوتی ہے خاص طور پر پروگرام جب آپ سے ہم خداحافظ کر دیا کرتے تھے اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پی ٹی وی کے جو انٹرنس کا دروازہ ہے اس کے برابر میں جو سیڑھیاں ہیں وہاں پہ ہم پندرہ بیس منٹ بیٹھا کرتے تھے ایسی زمین پہ یا کھڑے ہو کر زندگی کے کسی بھی موضوع پہ بس ایسے ہی بات کیا کرتے تھے اس وقت تو وہ زندگی کا ایک معمول بن گیا تھا روزانہ شو کے بعد کامپیئر اور پروڈیوسر تو ایسے ہی بات کرتے لیکن آج جب میں ساتھیوں مڑھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیلویجن کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گولڈن ایرا اور اس زمانے کے وہ پروڈیوسرز وہ کس طرح کانٹریبیوٹ کر رہے ہوا کرتے تھے وہ کس طرح بیج بوتے تھے مجھ جیسے کامپیئرز اداکاروں کی شخصیت سازی کے لئے آج جب مڑھ کے دیکھتا ہوں تو خوشبختی محسوس ہو اور اس سے بڑھ کر بھی آج خوشی اس بات کی ہے کہ وہی شاہد مسود صاحب جو اس وقت تو اس شو کے پروڈیوسر تھے پائنئر پروڈیوسر تھے اس شو کے آج اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن کیا اندہ ان کی شائری ان کا ایک ایک روزانہ فیس وقت پہ شیر پھینکنا اور اس وقت اردو زبان کے جو اساتھ ازا شوراں ہیں ان کا ان کی بات کے کہنے کے انداز کو ان کے خیال کو ان کی سوچ کو داد دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے شیروں کو ہم بہت پسند کرتے ہیں ویسے تو یہ شترنج کے چیمپئن بھی رہے ہیں پی ٹی بی کے تو لیڈنگ پروڈیوسرز میں ان کا شمار ہوتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت ان کی زندگی کی یاد ہے اور وہ یہ کہ جب گارڈن کالیج رابلپنڈی میں یہ پڑھا کرتے تھے تو آج تک ریکارڈ ہے کہ گارڈن کالیج رابلپنڈی کی لائبریری سے اتنی کتابیں آج تک کسی سٹوڈنٹ نے ایشو کرا کے نہیں پڑھی جندگی کے شاہ ساپے ان کے بارے میں تو گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آج ان سے گفتگو کی جائے اور آج بنیادی طور پر ہم ان سے شائری, کریٹیوٹی اور عشق پہ ان کا جو وزن ہے جو ان کی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آداب سر I am so honoured Thank you very much for coming The honour is all mine بہت شکریہ یہ جو شائر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کہتے ہیں کہ عشق اور شائری اور شائری اور عشق یہ عشق کے بغیر رہ نہیں سکتے اور شائری خاص طور پر ہمارے اس قطے میں جو شائری ہوتی ہے اس کا یہ کیا یہ سین کیا یہ کہانی کیا یہ عشق اور شائری کا کیا جوڑ ہے آپ اس میں یہ صرف شائری نہیں ہے دیکھیں عشق تو ایک اس کائنات کی ہر چیز میں منیفیسٹڈ عشق تو رومی کہتے ہیں کہ عشقان باشد کہ حیرانت کنت عشق وہ ہے جو تجھے حیران کرتے یعنی عشق leaves you in a state of awe یعنی عشق ہے یعنی عشق تجھے حیران ہو جاتی ہے عشق میٹمورفک ہے عشق میٹمورفک ہے عشق میٹمورفک ہے ایک ٹرم ہے مثلا یہ جو تتلی ہے یہ پہلے کیٹرپلر ہوتی ہے جی بالکل پھر وہ تتلی بنھے پھر وہ ایک ککون میں چلی جاتی ہے تتلی بن جاتی ہے تتلی پھر رنڈے دیتی ہے اور اس میں سے پھر کیٹرپلر نکلتی ہے ٹھیک ہے عشق جو ہے وہ کیٹرپلر کو تتلی بنا دیتا ہے واہ واہ عشق جو ہے وہ میٹمورفک ہے آپ اس عشق سے پہلے جو زندگی ہے وہ اور ہوتی ہے اس کے بعد اور ہوتی ہے واہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بولانا روم ہے بولانا روم سنتیس سال کی عمر تک ترٹی سیون جیئرز کبھی شیئر نہیں کہا اچھا؟ ٹھیک جی ایک عالم ہے ایک مدرسے کے انچارج ہیں بڑی تعداد ہے ان کے سٹودنٹس کی وہ ان کے مدا ہیں وہ پڑھا رہے ہیں پھر ایک شخص ملتا ہے انہیں شمس تبریز اس کے ساتھ دو سال رہتے ہیں پھر ایک دن شمس تبریز اچانک غائب ہو جاتا ہے انتالیس سال کی عمر میں شمس تبریز اچانک چلے جاتا ہے تو شمس تبریز کی لانگنگ میں اُت کے فراق میں غلمی شاعر بن جاتا ہے یہ ہوتا ہے نا ہم ٹی وی پہ آپ بھی کسی کو جاتے کہ آپ کو یہ کب ہو شوق ہوا بچپن سے ہمیں شوق تھا یہ ساں میٹو موفک تو یہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے میٹو موفک ہونے کا کونسپ جو آپ نے سمجھایا بہت ہی دلشسپ اور بہت ہی لطف تو تھوڑی سی سی سمیلیریٹی جو ہے وہ ایسے کہاں کتھے میر علی کتھے تیری سنا کا رومی اور کام ہے لیکن میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میری ساری سکولنگ جو ہے سینڈ میریز کی ہوئی مجھے اردو آتی ہی نہیں تھی تو شاعری پہلے شروع ہو گئے زبان بعد میں سیکھی یہ جو آپ نے کہا نا اس کا مطلب ہے شاعری زبان کی محتاج نہیں ہے اس کی محتاج نہیں ہے کرییٹیوٹی زبان کی محتاج وہ بس اپنا راستہ خود نکال لیتی یعنی میں ابتدائی آپ کو شعر سنا ہوں تو ابھی ہسی آتی ہے آپ کو بھی آئے کہ جب تیرا نام لب پہ آتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے اس قسم کی شاعری اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیبلری نہیں تھی یہ بڑا پیارا شعر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی وہیں پہ ہیں جہاں میں نے یہ شعر سونایا ہے لیکن یہ ہے کہ شاعری جو ہے اس قسم کی تھی اچھا پہلے تو مجھے باقاعدہ میرے خاندان میں نا نانیال میں نا دہ دیال میں کہیں اس طرح کی واقعہ نہیں ہو اس قسم کے کام جو ہے نا وہ ہم نے کبھی نہیں کی آپ کا کہہ نانیال دہ دیال کا کس دہ دیال میرا ٹیکسلا سے ہے والدہ میری بختون تھی وہ کوارڈ سے تھی اتفاق سے دونوں پتھریلی علاقے ہیں اور میں تو بلکہ مزاق میں کہا کرتا تھا کہ مجھ سے پہلے جو ٹیکسلا میں شاعر پیدا ہوئے وہ شوکہ کے زمانے میں تو شاعری جو ہے وہ شاید صاحب یہ بتائیں کہ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے یہ بھی ایک میری تھیری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہے یہ ایک چیز نہیں عشق جو ہے وہ ہمیشہ ون سائیڈ ہوتا ہے اچھا یہ تحقیق ہے محبت میں یعنی آپ محبت اپنے کو جیت بھی سکتے ہیں ہار بھی سکتے ہیں شاید بھی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہے عشق میں ایسے کوئی کہیں عشق ڈیسٹینیشن نہیں ہے عشق راستہ اسی لئے وہ ہمیشہ رہتا ہے ڈیسٹینیشن نہیں اس لانگنگ رہتی ہے ایک فراق کی تیفیت ہے ہر وقت کی عشق وہ ختم نہیں ہوتا یہ شخص کو عشق میں ناکامی ہوئی ہوگی کامیابی ناکامی ہوگی صاحب کہو کیا مشہور شہر ہے اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں میرا ایک شہر ہے کہ پیار میں ہار جیت ممکن ہے پیار میں ہار جیت ممکن ہے عشق کی بات اور ہے پیار عشق میں ہار جیت ہوئی ہوتی ہے میرا ایک سینگ ہے عجیب سی بات ہے عام آدمیوں کی بھی سینگز ہو سکتی میرا ضروری نہیں اس کے لیے بھر کہ you fall in love but you rise in ishq you fall in love but you rise in ishq عشق leaves you a better person عشق آپ کو ایک بہتر انسان بنا اس میں پین ہوتی ہے پین کے بغیر تو کچھ نہیں پین کے بغیر تو کچھ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب سی بات سنا یہ آپ کے تجربے میں آیا ہوگا کہ عشق کرتا کیا ہے یعنی آخر اس میں اندر کیا کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے بلکل 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 کہ آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہاں زخم لگ جائے اور اس کے بعد چیزوں سے تکرانے شروع کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ جسم کا حصہ ویسے بھی چیزوں سے تکراتا ہے لیکن جب تک زخم نہیں لگتا ہے احساس نہیں احساس نہیں ہوتا the same happens with the heart یعنی دل پہ جب تک scratch نہ لگے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا دل ٹوٹ جانے جسم کے لئے دل ٹوٹ جانے جسم کے لئے ٹوٹنے پہ تو ایک اور یعنی وہ رومی کے تنڈی آخ ہی نا آئے ہائے 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 اس سنڈی آخ کا میں بڑی دیر سے انتظار کرتے ہیں تو یہ دل پہ سکرچ لگنا جا ہے وہ بہتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے میں نے دیوائیس کی ہوا کہ normally we look at things but we don't see we hear things but we don't listen we touch we don't feel and as a consequence we exist we don't live so there is a difference between existing and living عشق آپ کو existing سے living میں لے آتا ہے کیا اچھا وہ آپ کو زندہ کر دیتا ہے ہم دل ٹوٹنا کیوں کہتے ہیں ہم دل جڑنا مطلب یہ تو اگلا لیول ہے تو اگلا لیول ٹوٹ کیسے یہ کنیکشن بجھے پھر اقبال کی طرف چلتے ہیں تو بچا بچا کر رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر پہ نگاہ آئینہ سانس یہ وہ کیا زندگی ہے کہ آپ ایک ثابت دل لے کے آئین دنیا میں اور ثابت واپس لے گیا یہ کیا پہتا ہے کیمیکلی کوئی سائنس کے آپ کے الیکٹرون پروٹون ایٹم والی تھیوری میں ایک دن سن رہا تھا دیکھیں عشق جو ہے نا وہ بنیاد ہے اس کائنات کی عشق بنیاد ہے اور میرا تھیری یہ ہے کہ یہ کائنات یہ عشق اور سپریشن پہ بنی عشق اور فراق کی بنیاد پہ یہ کائنات بنی اور وہ یوں ہے کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹا مادے کا اس کو اگر آپ توڑ دیں تو پھر آگے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون بھی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ کوکس کے بنے ہوئے ہیں لیکن اگر الیکٹرون اور پروٹون کے درمیان عشق نہ ہو تو ایٹم قائم نہیں رہ سکتا پروٹون کے ارد گرد الیکٹرون پھر رہے ہیں یہ ہے ایٹم جس دن مل گئے نہیں ملنا بات کی بات پہلے یہ ہے کہ اگر یہ اٹریکشن نہ ہو تو الیکٹرون تو گیا ایٹم ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اور اگر ملنے دیا جائے ان کو پھر بھی ایٹم ختم ہو گیا ایک برمہ تو یہ ایٹم پر رہا ہے اس لئے میں اگر اس لئے کہ انفرشنیٹلی اس لئے ایٹم پھر یہ نہیں ہے یہ بھی ایک آپ سے گفتگو کے دوران کہ محبت اور اشک انگریزی میں اس کی ایک 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 ہے۔ نہیں، ایک 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 ہے۔ اسی طرح ہے۔ اسی طرح ہے، اسی طرح سے وہ باکتے ہیں۔ عشق ہے ایک کافیت ہے۔ دیکھیں، مولانا روم کے ایک ہے کہ اکل گوید شش جہد حدست بیرون ارا نیست اکل کہتے ہیں کہ یہ جو چھ ڈریکشن ہیں یہ تھری ڈیمینشن یہی حد ہیں، اس سے بار نہیں نکل سکتے ہیں۔ عقل قوید شش جہد حدست غیرو راہ نیست عشق قوید حست راہ رفتام منبار راہ عشق کہتا ہے ہے راستہ میں گئی دفع گیا ہوں اچھا یہ بہت سے یہاں بہت ضروری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رومی یا اقبال یا یوسفیہ ہیں وہ عقل کی نگیشن کرتے ہیں نگیشن نہیں کرتے ہیں اس کی لیمیٹیشن اقبال کا اس کے حوالے سے یہ شہر ہے نگیشن نہیں کرتے ہیں لیمیٹیشن بتاتے ہیں کتنی پیاری بات ہے یہ جو ٹری ڈیمینشن ہیں اس میں راج ہے عقل کا شش جہد کے اندر اس کا راج ہے بیرو رہانے باہر نہیں نکل سکتی وہ عشقی جائے گا اوپر وہ عقل نہیں جا سکتی اقل ہے میرے تماشا ہے اس سے ایک اور شہر ہے اقبال کا کہ عقل ہمیشکس واز ذوکے نگاہ بھی گانا نیست کہ عقل بھی عشق کی طرح ہے اور وہ بھی ذوکے نگاہ رکھتی ہے اس میں بھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے کنٹرول بیٹر سے زیاد صاحب نے ایک سوال کہے کہ یہ عشق بشک کے ساتھ فوراں دل کو ہم کیوں کرتے ہیں کیا دماغ عشق نہیں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ عشق ہم عقل ہمیشکس واز ذوکے نگاہ بھی گانا نیست لیکن ان بیچارے راہ ہون جورتے رندہ کی آقل بھی عشقی طرح ہے وہ بھی ذوکے نگاہ رکھتی ہے لیکن اس بیچاری کے پاس وہ جورتے رندانہ نہیں ہے جو عشق کے پاس ہے بے خطر کوت پڑا آتو چھے نمزل میں عشق سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جی ایموشن جو ہیں وہ ساری دماغ دماغ کنٹرول کرتا ہے میں without going into the science آپ کو زیاہ صاحب کی بات کہ وہ یہ ہے کہ دل واحد ایک آرگن ہے جس میں that works independently of the brain اچھا یہ دل جو دھڑکتا ہے یہ جو electrical impulses پیدا ہوتی ہیں جس سے دل دھڑکتا ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے واہ واہ ٹھیک ہے اب ایک اور اس کی مثال یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ وزن اٹھائیں ہمم تو خون کہاں جائے گا خون بازو میں آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو خون جو ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ سورس کہاں کہاں خون جانے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں کیا ہو رہا ہے اموشن جب ہوتے ہیں تو دل بیٹھتا ہے اموشن کا relationship دل بیٹھتا ہے دل دھڑکتا ہے جب آپ کسی اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں دل دھڑکنا شروع کر دے دماغ کو بھی کچھ کرنا چاہیے نہیں 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 so there is a relationship between emotions and heart اس کا مقلب ہے کہ یہ صرف شیرو شائری شائروں کی بات نہیں ہے یہ ایکچولی scientifically بھی proven ہے بالکل proven in the sense کہ پتا چلتا ہے کہ heart is related to emotions خون جب آپ کو شوق لگتا ہے تو خون دوڑتا ہے دل کی طرف بچانے کے لئے دماغ کی طرف نہیں جاتا ایک اور چیز ہلکا سا concept اس کے بعد مجھے کچھ commercial break پہ جانا ہے باپس آتے ہیں تو شاید صاحب اس پہ بھی بھی بات کریں گے کہ آپ کی اب تک کی گفتگو پہ جو میں سمجھوں وہ یہ کہ محبت ایک جذبے کی فارم میں محبت ختم ہو سکتی ہے عشق ختم نہیں ہو سکتا ایک break لیتے ہیں جی بڑے مزہدار نشست ہے جلدی سے جائیں اور جلدی سے آئیں ایک بات پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں جہاں محترم شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج بات ہو رہی ہے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ عشق یہ وکوا ہوتا کیا ہے ویسے کتنے ایک لاحس نے دیکھا جائے تو pain ہے لیکن پھر بھی کتنے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو عشق کیے بنا دنیا سے چلیتے ہیں میں لکھا تھا کہ the best thing that can happen to a human being is a heart break دل ٹوٹنا دل ٹوٹنا ایک رحمت خدواندی آپ یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے you exist but after a heart break you start living یعنی آپ کو اپنے اردگرد کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ورنہ آپ اس طرح ہی آتے ہیں اس طرح ہی چلے جاتے ہیں دل ٹوٹنا ہی ہے اپنا رومی کہتے ہیں درویشی و آشکی بہم سلطانیست درویشی و آشکی بھی بادشاہت ہیں گنجیست غم عشق ولے پنہانیست یہ غم عشق ہے یہ بھی ایک خزانہ ہے لیکن چھپا ہوئے ویرہ کردم بدست خود خانہ دل میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دل تباہ کیا برباد کیا ویران کیا ہے چودانستم گنجدر ویرانیست کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خزانہ ویرانوں میں ہی پھائچ ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کو ویران کیا کیونکہ میں معلوم ہے کہ ویرانوں میں ہی خزانے پھائچ ہیں ویرانوں میں خزانے پھائچ ہیں کیا خیال ہے تو بچا بچا گنے رکھیں پھر آئی نا ہے وہ آئی نا ہے تو یہ سارے جو ہے بغیر دل ٹوٹے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نہ میکل اینجلو بن سکتا ہے نہ آئنسٹین بن سکتا ہے اور دیکھیں یہ ہم نے عشق کو بہت محدود کر دی ہے بوئی گرل ریلیشنشپ وہ ان سے دیکھیں ہمارے جی جو محبت وہ ان سے ہے وہ محبت جو ہے نا وہ ہے possessiveness دیکھیں آپ کہتے ہیں میرا دوست میں کیا کروں گا میں تمہارے غم میں سب میں سے شروع ہو رہے ہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہے possessiveness ہے یہ یہ عشق نہیں ہے دیکھیں انگلیش کی گرامر یہ کہتی ہے کہ آپ اگر لکھیں I love you تو I capital ہوگا اور you کے بعد full stop یہ ہے انگلیش کی گرامر عشق کی گرامر میں I capital نہیں ہوگا you capital and there is no full stop in the end عشق میں ساری بات اس کی ہوتی ہے کیا بات عشق کی بات وہ possessiveness عشق میں نہیں ہے possessiveness نہیں لونگنگ فراق آپ نے کہا تھا کہ عشق وہ one sided one sided سبا ہو جائے بھائی ایک سائیڈ نہیں سبالا جاتا اس سے دو سائیڈ ہو جائے ایک کہاوت ہے اپنا مولانا کے اس کو تھوڑی سی میں نے اس میں ترمیم کی ہے محبت اور عشق میں فرق کو ظاہر کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے محبوب کے پاس گیا اور اس کی دل پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون اس نے کہا میں تمہارا چاہنا گا اندر سے آواز آئی ہم دونوں کے لئے اندر جگہ نہیں تو وہ واپس آگیا تو وہ واپس آگیا ایک سال اپنے آپ کو مزید راسخ کیا اب محبت سے وہ شفٹ ہو گیا کہا عشق اب وہ اپنے محبوب کے پاس نہیں گیا اپنے معشوق کے پاس گیا اور وہاں جا کہ اس کی دل پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون اس نے کہا تم وہ تم میش ہے نہیں ہوتی عشق میں تم ہوتی سلطان باہو کہتے ہیں سلطان باہو کہتے ہیں اوہ دیاں ہو جانے پس آئی پنی توڑنے بھاری ہو وہ کیا کرتا ہے یا کرتی ہے یا نہیں ہے یا وہ اور یہ دیکھیں عشق حقیقی مجازی بھی کوئی ہے یہ ایک ہی چیز ہے ہم نے اس کو الگ الگ کر دی انگلیش میں کہتے ہیں اگر آپ کو نہ لائے محبوب جو آپ کو نہ لائیں جو سامنے نظر آر اس سے نہیں آپ کر سکتے تو جو نہیں نظر آتا اس سے آپ کیسے کریں گے بھائی تو یہ مجازی عشق کوئی ہے اس کی مثال آپ کو میں دوں سورج کی جو روشنی ہے نا اور چاند کی روشنی ان کی دونوں کی کوالٹیز میں کتنا فرق ہے ایک ہیٹ ہے ایک ہدت ہے ایک انرجی ہے اور چاندنی جو ہے وہ سرینٹی ہے تھنڈک ہے تھنڈک ہے تھنڈک کا حساس ہے لیکن یہ کیا دونوں ایک نہیں صرف یہ کہ ایک ڈائریکٹ ہے ایک ریفلیکٹ ہے بالکل تو عشق حقیقی ڈائریکٹ ہے عشقی مجازی ریفلیکٹ ہے واہ 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 کیا خوبصور ہے شاید صاحب وقت کی قید پر افسوس بہت کم مجھے ہوتا ہے اس طرح کی نشست تمہیں آج ہو رہا ہے وہ تو کل پھر بلالے مجھے آپ آنے والے بنے ہیں ہم تو آپ سے سیکھنے کو تیار ہیں آپ آج کل جو آپ تھوڑے سے ذرا فرق بات کرتے ہیں آپ جس طرح کے اشاعر کہہ رہے ہیں وہ نہ غزل کی قید میں ہیں نہ منظوم غزل کے ہیں غزل کے ہیں لیکن وہ غزل کی فارم میں نہیں ہیں انڈیویجول اشاعر ہیں جو آپ فیس بوک پر روز ایک ٹھنکتے ہیں یا فردیات میں بنیادی طور پر فردیات کشائے ہیں یعنی ایک ایک شیئر میں کہتا ہوں میں جلدی سے اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جو خیال آتا ہے اس کی مرضی ہے وہ فری ہے اپنا زمین ڈھونڈے اپنا بحر ڈھونڈے اپنا ردیف ڈھونڈے اپنا کافیہ ڈھونڈے اس کی مرضی ہے یہ تو آئی ڈی کی آئی ڈی کی آئی ڈی کیلئی آسانی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ غزل جواب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا جو ریدم ہے وہ ماتھے شیئر کو بھی بیچ میں گزار دیتے ہیں تو اچھے کے بعد ایک ہلکا بھی آیا تو اس پر بھی واہ واہ نکھا جاتا تو یہاں ایک شیئر کہنے کا نقصان یہ ہے کہ اس شیئر میں کچھ ہوگا تو اپنے بل بوتے پر اس نے کھڑا ہونا ہے اوپر اور نیچے والے کا سپورٹ تو وہ بس میں ایک شیئر روز ایک شیئر نہیں کہتا روز ایک شیئر بقول آپ کے پھینکتا ہو یعنی شیئر میں کوئی شیئر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ چھے ساتھ ہو جاتے ہیں میں بس تھوڑے جلدی جلدی آپ کو مختلف قسم کے شیئروں میں ایک لطف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اگر آپ ان کو کچھ اشار ایسے ہیں کہ دو مصروں کو اگر آپ جوڑ کے پڑھیں تو وہ ایک جملہ بھی لگتا ہے میں اس کا لطف اٹھاتا ہوں مثلا جلدی جلدی آپ کو شکر ہے آپ بے وفا نکلے ہم کہاں شاعری کہاں بھر وہاں ہم کہاں شاعری کہاں بھر پیار میں ہر جیت ممکن ہے عشق کی بات اور ہے پیار ہے یہ تھوڑے عشق ہے اس کو اپنا نہیں بنانا ہے آپ possessiveness دیکھیں اس کو اپنا نہیں بنانا ہے خود کو اس کے سپورت کرنا ہے ٹھیک ہے جب اپنا بنانا ہے اس کو اپنا نہیں بنانا ہے خود کو اس کے سپورت کرنا ہے اگر ہے عشق تو وہ ہے عشق ہے بس حقیقی یا مجازی کچھ نہیں ہے عشق ہمیشہ یک طرفہ ہی ہوتا ہے دو طرفہ گھر ہو تو تجارت ہوتی ہے ہم نے دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت تجارت کے میمورینڈم پہ دوستخط کیے گئے میں نے وفا کی وہ بے وفا نکلا عشق میں کچھ نہیں ہے عشق میں بس آپ نے کرنا ہے ادھر سے کچھ نہیں کرنا اڈا اکھا کام دیتا ہے تسی شاید سے میں نے دیتا ہے یہ تو خدا دی طرفہ ہونا ہے اگر مل گیا مل گیا جس کو جس کو دے دی اس نہیں کیا وہ اس طرح یہ دکان پہ نہیں جو تو کہہ رہے پوتر ہٹاں تے نہیں ملنے عشق بھی ہٹاں تے نہیں ملنے اور یہ زندگی کے کسی سٹیج پہ رومی بچی سال آپ نے دیتا ہے کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کب ہوا ہے عشق کے ساتھ ساتھ چھوڑیں اس بات سوال کا جواب چاہیئے میں ہوسٹ ہوں آپ مہمان ہیں عشق کے ساتھ چھے سنیں ٹائم تھوڑا ہے عشق کے ساتھ تھا نہیں لگتا عشق کے ساتھ تھا نہیں لگتا عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تھا بھی نہیں ہے عشق کوئی چیز نہیں ہے عشق ہوتا ہے بلکل وہی جو بھی ہم تھوڑے در پہلے پاک کر رہے ہیں عشق کوئی چیز نہیں ہے ٹائم لسکتا ہے ایدھر آپ عشق ہیں اور آپ نہیں یہ پاسٹ پریزنٹ کوئی نیو سکتا ہے ایک دکھیں ابو رگوں میں خون دوڑانا تو ہے ہی رگوں میں خون دوڑانا تو ہے ہی بہت سے اور بھی ہیں کام دل کو یہ زیا صاحب کی جواب میں جو انہیں سوال پوچھا تھا کہ رگوں میں خود دوڑانا تو ہے ہی وہ تیہ ہے بہت سے اور بھی ہیں کام دل کو دیکھنا بھی کرشمہ سازی ہے اچھا ہے دیکھنا بھی کرشمہ سازی ہے اس کو دیکھو حسین بناتا ہے واہ واہ یہ بات سچ ہے کہ پہلے بھی وہ حسین نہ تھا کم حسین نہ تھا حسین تر وہ مگر میرے دیکھنے سے ہوا حسین تر وہ مگر میرے دیکھنے سے یہ کوئی love والا elementار ہے عشق تو تھوڑا تھلے چلے گئے تیرے ملنے سے پہلے میں جہاں میں تیرے ملنے سے پہلے میں جہاں میں خدا جانے کے تھا بھی یا نہیں تھا وہی ایگزسٹنس اور لیونگ والا جفتان تیرے مقرر رشاہت بہت دوبار تیرے ملنے سے پہلے میں جہاں میں تیرے ملنے سے پہلے میں جہاں میں خدا جانے کے تھا بھی یا نہیں تھا میں جس بھی آنکھ میں دوبا ہوں شاید اسے میں نے سمندر کر دیا شاید صاحب بڑا مزایا آئے 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 کاش میں بھی یہ کہہ سکتا کیا بات ہے یہاں میں صاحب نے بلائے ورنہ میں بقول کسی دوست کے کہ چھپنے سے زیادہ چھپنے کا قائد بہت خوب یہ اب آپ سے ہم جو ہماری جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس پر ہم شاید صاحب سے یہ گلائے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو چھپنا بھی چاہیے چھپنا ختم کریں بہت شکریہ بہت انعائد بہت شاید صاحب اور کسی دن شاید صاحب کے ساتھ ان کے وٹ اور ہیومر بھی بھی کرنی ہے آپ کو ہلکا سا اس کا فلیور نظر آیا لیکن ان کی موجود کی پورے کرو کے لیے ہر وقت ایک پور لطف احساس ہوا کرتا تھا اور اب بھی جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی آپ آتے تو سب آپ کے گرویتا ہیں اور گرویتا نہیں گے بہت شکریہ سب انعائد آپ کی ہم رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے خدا حافظ